السلام علیکم ویڈیوٹو چینل امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کی دواسے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور امید کرتے ہوں کہ آپ کو میرے ولوگ اچھے لگتے ہوں گے اور اگر آپ کو میرے ولوگ اچھے لگتے ہیں تو پلیز لائک شیئر اور کومنٹ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب مائی چینل بائل ایکن کو ضرور پرس کیجئے گا تو آج کا ولوگ ہم سٹارٹ کرتے ہیں سو یہاں پہ 11 بجے کا ٹائم تھا اور میں اٹھ جلدی گئی تھی کیونکہ مجھے بہت کام تھے اٹھ میں 8 بجے گئی تھی تب میں نے ناشتے میں صرف چائے پی تھی کیونکہ اتنی جلدی ناشتہ مجھ سے نہیں ہوتا جب تک تھوڑا سا دیر نہ ہو جائے تو میں نے صرف چائے پی پھر میں نے مشین لگا لی کپڑے دھونے تھے کافی ٹائم سے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا تو رہ جاتے تھے تو میں نے کہا آج دھو لیتی ہوں اس سے پہلے سب کے پہننے والے ختم ہو جائیں پھر اس کے بعد 11 بجے کا جب ٹائم ہوا تو مجھے شدید بھوک لگی اور صبح ناشتے میں بابا روگنی نام لے کے آئی تھے تو میں نے وہی گرم کیا ساتھ رات کی بھنی موں کی دال تھی اس کے پر تھوڑا اوپر چھاڑ مسالہ ڈالا کیونکہ جتنی مجھے بھوک لگی تھی میں کہتی تھی کچھ اتنا اچھا ہونا میں جو کھاؤں تو بس میں نے یہاں چھاڑ مسالہ نیمون ڈالا جھاڑ ڈالا اور ساتھ بیاز کٹا یہ کھاراں سٹارٹ کر دیا اس کے بعد میں نے سارے کپڑے دھوئے پھر اوپر چھت پہ ڈال کے آئی ٹائم ہو گیا تھا ایک بجے کا کیونکہ اتنے زیادہ کپڑے تھے نا کیونکہ آٹھ دن سے میں نے کپڑے نہیں دھوئے تھے اور آج میں نے کہا دھو لیتی ہوں کیونکہ اگر اس سے زیادہ ہوا تو پھر کوئی نہ کوئی کہے گا ہمارے پاس تو کپڑے ہی نہیں پہننے کے لیے تو انہیں دھوئے ہی نہیں ہے کیونکہ ہماری یہی زندگی ہے نا آپ نے سارے کام کرنے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کونسی چیز کی کتنی حد ہے کس چیز کی کتنی حد ہے اس سے زیادہ نہیں ہونی جائے کپڑے ڈال کے نیچے آئے پھر میں نے پی چائے کیونکہ مجھے چائے اتنی پسان دیا میں اتنی تھک کی تھی کپڑے دو کے باقی کام سارا پڑا ہوا تھا میں نے چائے پی چائے پی رہی تھی تو وہاں سامنے زوہان صاحب کھیرے تھے اکیلے میں اور میں اس کو دیکھ رہی تھی کہ کہیں گر بھی نہ جائے اور ساتھ سامنے پی رہی تھی چائے آرام سکون سے اتنی دیر میں بابا آگے پھر بابا اس کو کھلانا شروع ہو گیا اور وہ ڈی وی دیکھ رہی تھی ساتھ ساتھ اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے اتنی دیر میں آپی کی کال آئی کہ چلو ہم نے زوہان کے لئے سوفا کام بیٹھ لینا ہے کیونکہ اب یہ تھوڑا بڑا ہو گیا ہے نا جب بڑا ہو گیا تو اب یہ بیٹھے گا تو اس کے لئے سوفا کام بیٹھ لینے چلتے ہیں تو میں نے کہا ہاں چلتے ہیں پھر ہمیں پتا تھا کہ ہم نے کہا جانا ہے ہم چائنا مرکیٹ گئے تھے وہاں پہ بلال ٹوائز والے ہیں ان کے پاس بہت اچھی ورائیٹی دی میں جب وہاں گئی وہاں کیا بھالو تھے میں نے کبھی نہیں دیکھے کیونکہ ہم زیادہ تر راجہ بزار سے چیزیں لیتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں کبھی میں نے اتنی یونیک چیز یا نہیں دیکھی میرا فرسٹ ٹائم تھا میں نے جب چیزیں دیکھی بھالو دیکھے کتنے بڑے بڑے بھالو تو مجھے تا پتا چلا یہ ٹک ٹوکرز جو ہوتے ہیں یہ کون کہاں سے بھالو لیتے ہیں اور اتنے بڑے بھی بھالو ہوتے ہیں کیونکہ میں نے تو فرس ٹائم دیکھئے تھے لیکن اتنے پیارے تھے پھر ہم نے یہاں سے سوفا کم بیڈ لیا یہاں پہ ہمیں کار والا پسند آیا بٹ اس میں یہ تھا کہ پاؤں سامنے کی طرف سے نہیں نکرے تھے تو اس کے لیے بہت ایزی نہیں تھا تو ہم تھوڑا دارے تھے کہ اس کے اوپر وزن پڑے گا تو شاید وہ موو بھی نہ کر سکے پھر ہم دوسری شوکس پہ بھی گئے پھر ہم یہاں وہاں پتہ کیا پھر دوبارہ ہم اس شاپ پہ آئی یہاں پہ اتنی پیاری پیاری کارز تھی بہت خوبصورت اس کے علاوہ وکرز وغیرہ تھی بچوں کی اتنے پیارے پیارے گفت تھے ریزنیبل تھے ہول سیل ڈیلر ہے بہت اچھے گفت تھے لیکن ابھی ہمیں صرف سوفا کم بڑھ جائے تھا پھر ہم نے وہاں سے وہ لیا اس کے بعد آپی اور بھائی کو شدید بھوک لگی تھی کیونکہ میں تو کھانا کھا چکی تھی لیکن پھر بھی میں نے ان کو تھوڑا بہت جوائن کیا انہوں نے یہاں پہ چرگہ منگوایا تھا ساتھ تندوری روٹی اور چٹنی اور علو بہارے کی چٹنی تھی پھر یہاں پہ ہم نے کھایا کھانا تھوڑا بہت میں نے کھایا باقی انہوں نے تو کھانا کھایا اس کے بعد ہم آگے تھے گھر اور یہ ہم لے کے آئے ہیں نواب صاحب کے لئے سوفا کم بیٹ اور یہ مجھے دیکھ رہا ہے اسے موبائل سے اتنی چڑ ہے جب موبائل آن کرو تو یہ پوری آنکھیں پھاڑ کے دیکھنا شروع کر دی رہا ہے کہ یہ میری ویڈیو بنانے والی ہے ایر میں نے اس کو یہاں بٹھایا ہے پہلے تو نواب صاحب تھوڑے سے حیران پریشان ہوئے بٹ اس کے بعد یہ نورمل ہو گیا تھا پھر کیا اس کے کان اس نے کھائے کیونکہ ابھی جو چیز ان دانت شاید نکار رہا ہے تو ہر چیز موہ میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے تو یہاں پہ وہی کچھ کر رہا تھا کبھی اس کے کہاں سے کبھی کیا نیچے سے چیزیں اٹھانے کی کوشش پھر بابا کہتے ہیں اس کو ابھی یہاں پہ نہ ڈالو کیونکہ ابھی بہت چھوٹا ہے تو اس کی گمر اتنی وزن نہیں برداشت کر سکتی یہ سٹیٹ نہیں ہو سکتا تو ایک ماہ بعد ڈالنا بھی اس کو رکھ دو پھر ہم لے تو آئیں اس کے بعد میں گھار آئی میں نے دوبارہ صفائی کی کیونکہ میڈ میں کام چھوڑ کے چلی گئی تھی پھر آئی اتنی دیر میں میں نے صفائی کی اوپر کپڑے ہو گئے تھے سو گئے تھے پھر سارے کپڑے اتار کے نیچے لے آئی تھی نیچے لائی تھی میں نے کہہ نیچے لے آتی ہوں اس کے بعد کل پریس یا جو بھی کرنا ہوگا کر لوں گی اور یہاں پہ آئی تھی پتنگ بازی کا سیزن سٹارٹ ہے تو اوپر جب آسمان پہ دیکھا ہر طرف پتنگ ہی پتنگ پتنگ ہی پتنگ یہاں پہ میرا کیمرہ کیونکہ اتنا اچھا تو ہے ہی نہیں کیونکہ ایپل کا تو ہے ہی نہیں دوسرا ہے تو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے آپ کو ایسے نظر آئیں گے جیسے کوئی چریند پرند ہے تو یہاں پہ چوزیں ہم نے آل ٹائم کھولے چھوڑے ہوتے پھر میں نیچے آگئی تھی پھر یہاں پہ ایک بچہ تھا اس کا کام کرنا تھا تو ڈرائنگ وغیرہ کرنی تھی تو یہاں پہ وہی ڈاکٹری میں نے تھوڑی بہت ماری ہے سو آج کا بلوگ تھا یہیں تک امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند ہے تو لائک شیئر اینڈ کومنٹ تینک یو